حکومت ڈلی سے ایک اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے تھے جہاں پر 22 جولائی کو پارلیمان اجلاس کی شروعات ہوگی 23 تاریخ کو مرکزی حکومت یعنی موڈی گورنمنٹ جو تیسری مرتبہ ایک بار پھر سے اقتدار میں آئی ہے اپنا بجٹ پیش کرے گی اور پہلے بجٹ سے پہلے 21 جولائی کو کل جماعتی اجلاس طلب کیا گیا ہے اس بیچ بڑی خبر یہ کہ ترنمول کانگرس اور ہو سکتا ہے کہ کانگرس بھی شاید اس میں شامل نہ ہوں مگر ابھی تک اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے تاہم ترنمول کانگرس اس اجلاس کا حصہ نہیں ہوگی ان کی جانب سے پہلے ہی کنفرم کر دیا گیا ہے دلی کے اندر 22 تاریخ کو اس اجلاس کی شروعات ہوگی اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نئی حکومت میں راشپتی کا ابھی باشنل جو ہوا تھا یا صدر مملکت کا جو خطبہ تھا اس کے بعد اظہار تشکر بھی کیا جاتا وہ سارا سلسلام نے دیکھا تھا لیکن اس دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ 22 شلائے سے شروع ہوگا اور ایک دن پہلے یعنی 21 جولائے کو مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے اور پارلیمانی امور کے جو مرکزی وزیر ہیں اس بار کرن ریجو جو کو ذمہ داری دی گئی ہے دونوں ایوانوں میں سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے تبادلہ خیال کریں گے اور یہ میٹنگ 21 جولائے کی صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا جو چیف کمیٹی ہال ہے وہاں پر مناقض ہوگی اس اجلاس میں 22 تاریخ کو جس کی شروعات ہوگی 12 اگست کو یہ اجلاس قتم ہوگا شروع ہونے سے پہلے سبھی پارٹیو کے عراقین کے ساتھ ہر بار یہ ہوتا ہے کہ حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے روایتی میٹنگ ہوتی ہے پہلی بار حضب اختلاف کے لیڈر کی شکل میں کانگرس کے رکنے پارلیمنٹ راہول گاندھی بھی اس میں شرکت کرنے جارے ہیں اور کل جماعتی میٹنگ میں ترمول کانگرس کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہوگا اس تعلق سے جو ترمول کے لیڈر ہیں ڈیریک اوبرائن ان کی طرف سے بھی بازابطہ طور پر کرنجیجو کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں ان نے بتایا ہے کہ گزشتہ 30 پرسوں سے 21 جولائی کو بنگول میں پارٹی کے 13 ساتھیوں کے احترام میں یومیں شہادت منایا جاتا ہے مارٹی از ڈیو ہوتا ہے جو کہ 1993 میں پولیس کی گولی باری میں گہر کانگری طور پر مارے گئے تھے اور اس کے لیے ترمول کانگرس جو ہے ریاست کے اندر بازابطہ طور پر یہ دن مناتی ہے شہادت کے دن کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میٹنگ کا حصہ وہ نہیں بن پائیں گے دوسری جانب کانگرس کے بھی اطلاعات ہے کہ کئی لیڈران اس دن تیاریاں بنگول کے اندر جہاں پر انہیں بھی 1993 کے اس واقعے میں نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سانح کو یاد کرتے ہوئے وہ بھی اس اجلاس سے دور رہنے کی کوششیں کریں گے لیکن ایسا شاید نہ ہو کیونکہ اس بار حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعتوں میں سے ایک کانگرس 99 سیٹوں کے ساتھ اوپر ہے راہول گاندی پر پہلی مرتبہ زیادہ ذمہ داریاں ہیں ماضی کی صورتحال بالکل تبدیل ہوئی ہے تو اس بار ذمہ داریاں زیادہ ہیں تریمون کانگرس اجلاس کا حصہ نہیں ہوگی لیکن ایک کس تاریک کو دنی میں کل جماعتی اجلاس میں آگے کا لائے مل تیار کیا جائے گا کہ بجٹ سیشن میں کیسے بات چیت چلے گی کیسے حضب اختلاف دونوں اپنی اپنی بات رکھیں گے اور مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتہ رمن کے اس بجٹ کے بعد جو ڈسکشن کا ایک سلسلہ آگے بڑھے گا وہ خشوصنوبی کے ساتھ چلے بغیر شور شرابے کے چلے تحمل کے ساتھ ہو اور چیزیں متاثر نہ ہو اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا جائے گا تمام سٹیک ہولڈرز کی بات اس میٹنگ میں سنی جائے گی